نووی کقسہ کے چھاتروں کے سترہ فروری سے ایکزام سٹارٹ ہو جائیں گے وارسک پریقشہ کے لیے اور سترہ تاریخ کو نووی کقسہ کا انگلیس ویسے کا ایکزام ہے اس لیے اس ویڈیو کے اندر میں انگلیس ویسے کی تیاری کے لیے میں آپ کو دو ہزار بائیس کے کوشن پیپر سے جتنے بھی گرامر کے کوشن آئے تھے ان کو سول کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ ان کو سول کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں نے دو ہزار تیس کے کوشن پیپر سے بھی گرامر کے جتنے کوشن آئے تھے ان کو سول کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے دو ہزار اکیس کے کوشن پیپر میں جتنے بھی گرامر کے کوشن آئے ہیں ان کو سول کرواؤں گا جس سے آپ کے جو ہیں لگ بگ سبھی ایمپورٹنٹ سنٹینس گرامر کے ان کی تیاری ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر سیمپل پیپر اور جو امپورٹنٹ کوسٹن ہے لونگ آنسور ٹائپ کوسٹن اور سوٹ آنسور ٹائپ کوسٹن وہ بھی کرواؤں گا ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بلنگ کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیسن آپ کو مل جائے اب کوسٹن دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو ہزار بائیس کا کوسٹن پیپر ہے نووی ککسا کا ہے اور انگلی سویسے کا ہے اور اس کوسٹن پیپر کے اندر جو گرامر کے سنٹینسز آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سول کرواتا ہوں یہاں سے کوسٹن سٹارٹ ہوتے ہیں گرامر کے سیکسن بی سے اور اس کے اندر جو ہے الگ الگ پارٹ ہیں پہلے ہے پارٹ اے کے اندر ہے use of correct form of word of in the given option یعنی کی word of fill کرنی یعنی کی tense والے ہیں یہ پہلا سنٹینس ہے اس کے اندر i dash never see him before تو یہ present perfect کا سنٹینس ہے اور present perfect میں i کے ساتھ ہے واتا ہے i have never seen him before یعنی کی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو option a جو ہے آپ کا answer ہے اس کے بعد دوسرا سنٹینس ہے water dash boil at 100 degree celsius یعنی کی universal truth والا یہ سنٹینس ہے اور یہ جو سنٹینس ہوتے ہیں اس طرح کے سنٹینس universal truth والے ان کو بتانے کے لیے present indefinite کے نیموں کا یوج کہہ جاتا ہے یعنی کی word of کے ساتھ s اور es لگتا ہے جب subject singular number third person ہو water یہاں پر جو ہے singular number بھی count ہوتا ہے اور third person بھی تو اس کے ساتھ s لگ جائے گا boils at 100 degree celsius تو option d جو ہے آپ کا answer ہوگا اس کے بعد next sentence دیکھیں i dash complete this essay by tomorrow by tomorrow tomorrow سے یہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ sentence جو ہے future کا ہے تو word بھی جو ہے word بھی جو ہے future کی آئے گی تو i کے ساتھ use ہوتا ہے sell تو i sell complete this essay by tomorrow یعنی کی کل تک میں اس essay کو ختم کر دوں گا اس کے بعد next دیکھیں b part ہے b کے اندر جو ہے use appropriate articles article والے ہیں یہ تو پہلا دیکھیں اس کے اندر dash dancing is my passion dancing جو ہے اس کے ساتھ کوئی article use نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے answer option d جو ہے آپ کا answer ہے اس کے بعد اگلا دیکھیں تو اگلا sentence بلکل ہی آسان ہے کئی بار آپ نے یہ sentence پڑا بھی ہوگا what a beautiful dress what a تو what کے ساتھ a لگتا ہے what a beautiful dress تو answer میں آ جائے گا a اس کے بعد next ہے milk cost 50 rupees a liter تو یہاں پر آ جائے گا a کیونکہ a اور n جو والے ہیں بلکل آسان ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر سمجھایا بھی ہے پہلے بھی کی ڈیس کے بعد جو بھی word یہاں پر لکھا ہوا جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے liter اگر اس کو liter کو ہم یوں کا یوں ہندی میں لکھتے ہیں تو پہلا اکثر لے آئے گا اور لے آتا ہے کے کھے گے کے اندر اگر ڈیس کے بعد کوئی word ہے جو بھی word ہے اور اس کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کا پہلا اکثر اگر کے کھے گے گے میں سے آتا ہے تو آنسر میں a آ جائے گا اور اگر پہلا اکثر آ جاتا ہے اے آ ای ای ان میں سے آتا ہے یعنی کہ جو یہ ٹوٹل بارہ ہوتے ہیں تو آنسر میں آ جائے گا n تو یہاں اس چیز کا دھیان رکھے آرٹیکل میں a اور n کے لیے کہ ڈیس کے بعد جو بھی word ہے جیسا آپ اس کو پڑھو گے بلکل ویسا ہی اس کو ہندی میں لکھنا ہے جیسے کی یہاں پر لیٹر ہے تو لیٹر کو ہم لکھیں گے ہندی میں تو پہلا اکثر لے آئے گا اسی طرح سے اگر اے آتا یا آ آتا تو آنسر میں a n آ جاتا یہاں پر لے آیا ہے کہہ گے میں ہے تو اس وجہ سے آنسر میں جو ہے اے آیا ہے اس کے بعد اگلا دیکھیں ری رائٹ دا فولوئنگ سنٹینس is in indirect speech یعنی کی narration ہے پہلا سنٹینس دیکھیں پہلا سنٹینس ہے the teacher said honesty is the best policy اب یہاں پر دیکھیں یہ پارٹ جو ہے سیڈ تک یہ reporting ورب ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہ ہے reporting speech reporting speech کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جیسے کہ یہاں پر moral ہے یا پھر universal truth آ جائیں یعنی دو اور دو چار ہوتے ہیں سورج پورو سے اگتا ہے پسچے میں چھپتا ہے اگر ایسی کوئی بات آجائے یا کوئی historical fact آجائے یعنی کی جیسے اس میں ہوا جائے کہ india got independent in 1947 کی بھارت جو ہے 1947 میں آجاد ہوا تھا کوئی بھی ایسی بات آجائے جو پرانی ہو اتیاسی گھٹنا ہو جس کو ہم بدل نہیں سکتے یعنی کی جو بھی سنٹینس ایسا ہوگا جس کو ہم بدل نہیں سکتے وہ سنٹینس یوں کا یوں آئے گا تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے صرف آپ کو that that لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا جیسا کی آنسر جو ہے option a اس میں اور اس میں انتر دیکھو گے the teacher said یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے کوما inverted کوما ہٹ جائے گا that لگ جائے گا یہاں پر h capital ہے بس یہاں پر جو ہے joint ہونے کے بعد یہ جو h ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا is the best policy یوں کا یوں ہے باک کی سارا تو اس وجہ سے جو ہے option a اس کا آنسر بلا ہے اس کے بعد دوسرا سنٹینس دیکھیں دوسرے سنٹینس کانسر کیسے آیا the mother said to me you have to work hard اب یہاں پر set to ہے تو جو set to ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے told میں اور کوما inverted کوما ہٹ کے لگ جاتے ہیں that اور یہاں پر دیکھیں reporting speech کا جو subject ہے وہ you ہے اور you جو ہے second person ہے تو اس کو ہم reporting ورب کے object کے انشار بدلتے ہیں تو you کا جو بن جائے گا می می کے حساب سے بن جائے گا آئی اور اس کے بعد جو ہے have جو ہے present perfect ہے present perfect کو ہم بدل دیتے ہیں past میں تو have بن جائے گا had تو اسی وجہ سے جو ہے option c answer آیا اس کے بعد نیکس سنٹینس دیکھیں دا پرنسیپل سیٹ ٹو دا پیون رنگ دا بیل اب پرنسیپل نے پی این کو بولا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آدیس ہیں order ہیں تو اس کے بعد نیکس سنٹینس دیکھیں دا پرنسیپل سیٹ ٹو دا پیون رنگ دا بیل اس لیے option ڈی جو ہے آپ کا answer ہوگا دا پرنسیپل ordered دا پیون یعنی کی پرنسیپل نے آدیس دیا پیون کو to ring دا بیل اور یہاں پر جو connector کا کام کرے گا اس طرح کے جو سنٹینس آتے ہیں جس میں آدیس وغیرہ ہوں تو وہاں پر connector کا کام کرتا ہے یعنی کی جوڑنے کا کام کرتا ہے تو اور ring دا بیل تو اس طرح سے یہ answer آیا ہے اس کے بعد ڈی پارٹ ہے ڈی پارٹ کے اندر model ہے اور model میں دیکھیں we ڈی ایس فولو دا ٹرائفک رول اب بات یہاں پر ٹرائفک رول کی ہ ہو رہی ہے اور رول جو ہے ٹرائفک رول جو ہے compulsory ہوتے ہیں ماننے تو جو چیز compulsory ہو جروری ہو آوستق ہو تو اس کو ہم مست سے بتاتے ہیں تو وی مست فولو دا ٹرائفک رولج آئی ڈی ایس رادر stir prices in bag تو اس میں آجے گا would جب بھی اپنی کوئی اچھا جاہر کرتے ہیں اور کسی دوسرے کی کوئی اچھا جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے would کا use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے you dash run fast as the train is late تو آنسر میں آجے گا need note یعنی کہ you need not run fast یعنی کہ تمہیں تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے as the train is late یعنی کہ train جو ہے late ہے آپ کو تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو need note اس کے بعد fill in the blanks with appropriate conjunction conjunction والے ہیں walk fast unless you will miss the bus تو option b جو ہے answer ہوگا work hard list you should fail تو اس میں آجے گا list محنت کریں انتہا فیل ہو جائیں گے اس کے بعد next sentence ہے ram is rich but miser تو آنسر میں آجے گا but اس کے بعد ہے punctuate یعنی کہ punctuation ہے پہلا sentence دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی sentence شروع کرتے ہیں تو پہلا اکثر بڑھاتا ہے اور جیسے ہی آپ کو sad دکھائی دیں تو آپ کو جو ابھی ابھی narration کروائے تھے تو وہ narration کی جو formation ہے یعنی کہ یہاں پر کما جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے انیورٹری کممہ تو وہ چیز اس چیز کا دھیان رکھنا تو he said to me تو یہ تو بارٹ ہے ریپورٹنگ ورب کا اور یہ بارٹ ہے ریپورٹنگ سپیچ کا تو یہ یوں کروں یہ رہے گا اس بڑا ہو جائے گا اور یہاں پر کممہ لگ جائے گا انیورٹری کممہ سٹارٹ ہو جائے گا آر کا اے بڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ ریپورٹنگ سپیچ ہے نیاز الگ سنٹینس ہے تو اے بڑا ہوگا اور لاسٹ میں آئے گا کوششن مارک کیونکہ یہ ر جو ہے سبجیکٹ سے پہلے ہے یعنی کی ہیلپنگ ورب جو ہے سبجیکٹ سے پہلے ہے تو یہ سنٹینس انٹیلوگیٹیو کا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو آنسر ہے آپسن ڈی ہے سی سیٹ ٹو می اس کے بعد اے کیپیٹل ہو گیا انیورٹری کمہ سٹارٹ اور یہاں پر کلوز اور لاسٹ میں جو ہے کوششن مارک لگا ہوا ہے اور مومبئی جو ہے نام ہے ناؤن ہے تو اس وجہ سے مومبئی کا جو ایم ہے وہ بڑا کیا ہے کیونکہ جب بھی کسی بھی سٹی کا یا کنٹری کا یا پھر آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو ہمیشہ پہلے اکثر بڑا لکھتے ہیں اس کے بعد دوسرا سنٹینس دیکھیں موہن ہیڈے بنانا ٹو ایپلز جب بھی اس طرح کی دو تین چیزیں آتی ہیں تو ان کو الگ کرنے کے لئے کومے کا یوز کہہ جاتا ہے اور پہلا سنٹینس جب بھی سنٹینس شروع ہوتا ہے سنٹینس کیس کے اندر تو سنٹینس کیس میں پہلا اکثر ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے تو اپسن سی جو ہے آنسر ہوگا کیونکہ موہن کا ایم کیپٹل ہے ہیڈے بنانا بنانا کے بعد کوما لگا دیا الگ کرنے کے لئے ٹو ایپلز اس کے بعد ٹری اورنجز اینڈ فور پپائیاز اور لاسٹ میں فل سٹوپ تو ایسو جیسے اپسن سی جو ہے آنسر ہے اس کے بعد نیکس سنٹینس ہے اس میں بھی دیکھیں آپ مسٹر کا ایم بڑا ہوگا اور مسٹر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ فل سٹوپ لگتا ہے اور آر کی جو ہے کیپٹل ہوگا کیونکہ سوٹ فارم ہے تو یہ کیپٹل ہوں گی اور سرنیم جو ہے سرما ہے تو سرما کا بھی ایس جو ہے بڑا ہوگا اور ایم میں جو ہے ڈگری ہے بی ایڈ جو ہے وہ بھی ڈگری ہے تو اس میں یہ دونوں کیپٹل ہوں گے تو یہاں پر آنسر جو ہے آپسن بی ہے مسٹر کا ایم بڑا ہے آر کے دونوں کیپٹل میں ہے اور دونوں کے ساتھ فل سٹوپ لگا ہوا ہے سرما کا ایس بڑا ہے ایم میں ڈگری ہے ماسٹرین آرٹ اور بی ایڈ ہے بیچلرین ایجوکیشن تو اس طرح سے اور لاسٹ میں فل سٹوپ تو اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کا آنسر بنے گا تو یہ تھے سارے سنٹینسز دو ہزار بائیس کے کوسٹن پیپر سے نووی ککسا کے اگلیس کے اس کے بعد میں آپ کو دو ہزار اکیس کے جو کوسٹن پیپر ہیں اس کے اندر جتنے بھی سنٹینس آئے ہیں وہ کرواؤں گا ان تینوں سالوں کے اس سے پہلے میں دو ہزار تیس کا بھی پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک میں آپ کو ڈسکرپسن دے دوں گا وہاں سے آپ دو ہزار تیس کی کوسٹن پیپر کے گرامر کے جو سنٹینسز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ تینوں سالوں کے کوسٹن پیپر کو اچھے سرے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کی سارے امپورٹنٹ کوسٹن تیار ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو پانچ نمبر والے اور دو نمبر والے جو کوسٹن ہے آپ کی کتاب سے وہ بھی کرواؤں گا اور ریپورٹ نوٹیس وغیرہ بھی کرواؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو اس کا لوٹیفیکشن آپ کو مل جائیں